دوستو اگر آپ بھی رشاپانت کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کی ٹیم سے ملی ہار کے بعد ککر کے کپتان شریہ سیئر نے رشاپانت پر کو جیسا کہا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو ہار کے بعد کیا بولے آئیر وہ تو آپ کو بتائیں گے پرانتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شریہ سیئر اور رشاپانت میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل 2022 کا ایک اور رومانچ اکوا بڑا مقابلہ کھیلا گیا دلی کیپٹلز اور کولکاتا نوائی ٹائڈرز کی ٹیم کے پیچ میں انہوں ہی ٹیمیں دوستو ابھی فیلال ساتھوے اور آٹھوے پایدائیں پر بسر کر رہی تھی اوپر آنے کے لئے ہر کوئی تڑپ رہا تھا وہ تو مقابلہ تو کانٹے کی ٹکر کا ہونا ہی تھا خیر دوستو ونکڑے میں جیسے ہی میدان میں آئیے دونوں گھلاڑی تو کپتان پنت ٹاؤس جیت گئے اپنی ٹیم کے لئے گیندبازی چنی اور آج خدیڑ کے رکھ دیا کولکاتا کی ٹیم کو اپنی دھاکڑ گیندبازی کے دم پر دوستو کولکاتا کی ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک دھار دھار بیٹسمن موجود ہیں فنچ اور وینکٹے شہیر تو سکاریا اور اکشر کا شکار بن کر ماتر دس رن بھی نہیں بنا پائے تھے مل کر ہاں آئی ایر صاحب نے سینتیس گیندو میں بیالیس رن ضرور لگائے لیکن اس کے بعد اندر جیت بس سنیل نارائن جیسے کھلاڑی مل کر لگ بک سات رن بنا پائے تھے اس بیچ دوستو نیتیش رنہ نے بھی چونتیس گیندو میں ستاون رن بنائے لیکن دکھت بات تو کولکاتا کے لیے یہ رہی کہ رسل جیسے دگج بلے باز شونے پر آؤٹ ہو کر گئے اور ان کو آؤٹ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکی کلدیپ یادف تھے لیکن لگتا ہے دوستو کولکاتا کے کھلاڑیوں کو شونے نمبر سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تھا امیش یادف ٹیم ساؤڈی اور ہرشت رنہ بھی شونے پر ہی تو آؤٹ ہوئے جس سے کھولکاتا کی ٹیم ڈیڑھ سو بھی ٹچ نہیں کر پائی خیر دوستو پنٹھ کی پلٹن کے سامنے 147 کا لکشے رکھا گیا دوستو ٹی ٹی ٹوینٹی کے لیاز سے بہت ہی چھوٹا لکشے تھا یہ لیکن پنٹھ کی پلٹن کو بھی جھٹکے تو لگنے ہی تھے پرتھوی شو دوستو شونے پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے حالق اس کے بعد ڈیویڈ بونر کے بیالس رن کے لیے وجہ سے دلی کی ٹیم کو ایک نئی راہ ملی اس کے بعد مشل مانش تیرہ للیت یاد آف بائی سرن اور پنت دو رن بنا کر بیچ میں میدان میں میچ کو فسا کر جا چکے تھے دوستو جتانے کا سارا زمہ پاول کے کندھوں پر تھا ان کا ساتھ دیرے اکشر بھی جب سترہ گیندوں میں چوویس پر آؤٹ ہو گئے تب تو پریشر اور بڑھ گیا لیکن وینکٹے شیئر کے آور میں چھکے جڑ کر پاول نے سارا پریشر دور کر دیا اس کے بعد تو انہوں نے نہ صرف شرے سیئر کو چھکا لگایا بلکہ بیچ میں سب ہی کھلڑیوں کو چھکوں کی ڈوس دے کر اپنی ٹیم کو آسانی سے چار وکٹ کے انتر سے جتا دیا لیکن دوستو پنت سے ملی ہار کے بعد شرے سیئر نے اپنے بیان میں کہا مجھے لگتا ہے کہ آج کے مقابلے میں ہماری شروعات ہی اچھی نہیں تھی ہم نے شروعات میں ہی کئی بڑے وکٹس کھو دیئے اور زیادہ سے بات ہے جب آپ کے بیک ٹو بیک وکٹس گرتے ہیں تو نہ تو آپ کی بلے باز یہ اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی سنتولے لیکن یہ سب کیول پہانے ہیں کیونکہ اگر آپ کی ٹیم سکور بوٹ پر پڑا لکشے نہیں بنا پا رہی تو مطلب کی آپ کی ٹیم میں ہی تو کمی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں کو اب آقے میں سیکھنے کی ضرورت ہے اب بس پانچ منچ بجے ہیں اگر ہم اچھے سے نہیں کھیل پائے دس بار کے آئی پیل سے پہار ہونا پوری طریقے سے تیہ ہے پانچ تیک انبھوی کپتان بن چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ امیش یادب نے جہاں سے ایک آور میں گیار رن دیئے وہاں سے پورا مومنٹم بگڑ چکا تھا لیکن امیش نے باقی اور کچھ بھی دیا ہے اس ٹیم کو اس سیزن میں تو امید ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم بہتر کریں گے اور جیت کر دکھائیں گے دوستو شریح سیر نے پانچ کی تعریف تو کر دی لیکن انہوں نے جنوتی بھی دے دی پانچ کو اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا کہ کیسے پانچ کی کپتانی سے ان کی ٹیم ہاری ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے شریح سیر اور پانچ میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو رشب پانچ کی کمال کپتانی جمتکاری سٹمپنگ اور کلدیپ کی تھاکڑ گیندبازی کے آگے آئی ایر تو کیا ریسل بھی کھٹنے ٹیک کر گئیں لیکن آپ سبھی کو پورا واقعہ دکھائیں گے پرانچ اس سے پہلے آپ سبھی پانچ کی کپتانی اور کلدیپ کی گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پانچ کی کپتانی اور کلدیپ یادف کے توفان سے کلکاتا کی ٹیم بیچ میدان میں دھول چاٹتی نظر آئی کیسے کلدیپ نے دو گیندوں میں دو وکٹ لے کر کلکاتا نائف رائیڈرز کی کمر ہی توڑ کر رکھتی وہ سب تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دیپ یادا واریوز ویندر چہل میں پہتر گیندباز ہے کون نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دو سر پائز کا ایک اور بہتی گھما سن مقابلہ کلکاتا اور دلی کیپیٹلز کی ٹیم کے بیچ میں وان کھڑے کے میدان میں کھیلا گیا آپ کا بتا دے کہ ٹاؤس جیتا پنت نے اور میدان کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے پہلے گیندبازی بھی چنی دوستو میدان میں آتے ہی رشا پنت کی پلٹن نے ایسی تھاکڑ شروعات کری کہ پیک ٹو بیک وکٹس اپنے نام کر لیے آپ کا بتا دے کہ کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے فنچ اور وینگٹے شہیر تس رن تک مل کر نہیں بنا پائے تھے فنچ تین رن پر چیتن سکاریا کی گیند پر کلین بوٹ ہوئے تو وہیں وینگٹے شہیر اکشر کی گیند پر کیچ آٹ ہو گئے تھے چھے رن پر لیکن اس کے بعد دوستو جو ہوا وہ تو واقعی میں چمتکار تھا دوستو میدان میں اب دو وکٹ گرنے کے بعد شرے شہیر اور نتیش رنہ اپنے پیر جمع چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کا وکٹ ہر حال میں چاہیے تھا اور ان کے بعد نمبر رسل کا بھی تھا پرنتو ان دونوں کھلاڑیوں کا وکٹ دو گیندوں میں ہی کلدیپ یادف نے دلا دیا اور اس بیچ پنت کی شامدار کپتانی کا بھی نظارہ دیکھنے کو ملا دوستو آپ کو بتا دے کہ رشب پنت کلدیپ یادف سے بہت زیادہ باتچت کر رہے تھے جیسے دھونی کیا کرتے تھے انہیں لائن اور لیند سمجھائیں اور بتایا کہ کس طریقے سے ائیر کا وکٹ حاصل ہو سکتا ہے دوستو شریہ سیئر 37 گیندوں میں ہی 42 رنڈ لگا چکے تھے ارد شدک کے بہتی قریب تھے کہ کلدیپ یادف کو گوگلی گیند ڈالنے کے لئے کہا گیا اور انہوں نے ایسا کیا بھی دوستو ایک گوگلی گیند شریہ سیئر کو اور شریہ سیئر پوری طریقے سے بیٹ ہو کر اس پر شورٹ تو کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن انتیم شنوں میں پنت نے جھک کر ایسا شاندار کیچ پکڑا کہ یہ اس بار کے سیزن کا سب سے شاندار وکٹ کی پر دوارہ لیا گیا کیچ بن گیا آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے کیسے گرے ہو کیچ کو پکڑنے کے لئے پنت نے جی جان ایک کر دی اور شریہ سیئر کا کیچ پکڑ کر انہیں پویلین کی طرف رغانہ بھی کر دیا پنت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا لیکن اگلی گیند پر پنت اور کلدیپ کی جوڑی پھر سے چم کی تو سو اس اوور کی اگلی گیند پر رسل تو بلے بازی کرنے آئی ہی تھے شونی پر تہناب تھے لیکن رشب پنت نے گلدیپ یادف کو اشارہ کیا اور انہوں نے ایک آف فائٹ کی طرف زیادہ گیند ڈال دی دوستو رسل پوری طریقے سے بیٹ ہو گئے پنت نے گیند پکڑی اور تھونی کی رفتار سے ایسی شاندار شمپنگ کری کہ دیکھ کر ہر کسی کے ہوش اڑ گئے تھے دوستو پنت کی رفتار کے آگے امپائر بھی فیل ہو گئے اور انہیں بھی رسل کو آؤٹ ہی دینا پڑا اور دوستو واقعی میں یہ پنت کی شاندار کپتان ہی تو تھی جس کے جلتے ستروں میں عمر کے اندر ہی ایک سو دس پر چھے وکٹ گر چکے تھے کولکاتا جیسی مجبوط ریم کے جن کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار بند کھلاری موجود ہیں لیکن دوستو واقعی میں پنت اور کلدیپ دونوں کی تعریف بنتی ہے اور آپ سبھی اس جوڑی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا سو دلی کی ٹیم کے خلاف فلوپ ہونے کے بعد وینکٹے شیئر ٹریسنگ روم میں بھی روتے ہوئے نظر آئے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے آپ کو پورا واقعی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے وینکٹے شیئر اور پانڈیا میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزار بائس کا ایک اور تھماکے در مقابلہ دلی اور کولکاتا یعنی کہ آئیر اور بند کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے دونوں پہلے دلی کی ہی ٹیم کا حصہ تھے ایسے میں دوستو مقابلہ کانٹے کی ٹکر کا تو ہونا ہی تھا دلی کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں نیچے ضرور ہے لیکن کولکاتا سے اوپر ہے اور کولکاتا کی ٹیم ہر ایک وہ موقع ڈھونڈنا چاہتی تھی دلی کو نیچے دکھانے کا دوستو مقابلہ وان کھڑے کے میدان میں کھیلا جا رہا تھا اور دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیندبازی چنی دوستو پنت کا گیندبازی کا داؤ یہ اتنا بہتر رہا کہ بیک ٹو بیک دو وکٹس گر گئے تھے دلی کیپیٹلز کی ٹیم کے خلاف کولکاتا کے سلامی جوڑی کے فنچ کو تین رن پر جانچ چیتن سکاریا نے کلین بولڈ کر دیا تھا تو وہیں آگے چل کر وینکٹے شہیر نے ابھی چھے رن بنائی ہی تھے کہ اکشر پٹیل کی گیند پر دوستو وینکٹے شہیر بھی کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن آپ کو بتا دے کہ وینکٹے شہیر اس بار خون کی آنسو روتے نظر آئے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ اس پورے سیزن میں وینکٹے شہیر کی فارم بہت زیادہ خراب رہی ہے آپ نے بلکل صحیح سنا یہ وینکٹے شہیر وہی کھلاڑی ہیں جنہوں نے پانڈیا کو ریپلیس کر کہ ٹوٹل پچاس رن بھی نہیں نکلیں گے اور جب اکشر پٹیل کی گیند پر بڑا شاٹ مارنے کے چکر میں اتاولے وینکٹے شہیر کیچ آؤٹ ہو گئے تو ڈریسنگ روم میں جب وہ پہنچے تو نظارہ واقعی میں دیکھنے والا تھا دوستو چھے فٹ دو انچ کا یائے کھلاڑی کرسی پر بیٹھ کر آنسو بہا رہا تھا اور آپ تصویروں میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی میں وینکٹے شہیر اصل میں بھاوق تھے لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے دوستو ان کی خلاف فرم کے باوجود آپ پانٹی اور وینکٹے شہیر میں سے بیجیس یائی کو کسے ٹیم میں کھلانا چاہیے اس کھلاڑی اور آل راؤنڈر کا نام نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو اس رومان چگہ رونگ نے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی ہائی لائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریشپ بند اور شیہیر میں سے کون نے بہتر کھلاڑی اور کپتان اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آپ ایپیل دو ہزار بائس کا اکتالیس وہ مقابلہ کولکاتا اور دلی کے بیچ کھیلا گیا جس میں کولکاتا کی کپتانی شیہیر نے کری تو دلی کی کپتانی ریشپ بند نے کری اور ریشپ بند نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی بلے بازی شروع ہو گئی ایرون فنچ اور وینکٹیش ہیر نے پاری کی شروعات کی تو وہیں مصطفیزو رحمان دلی کے لیے پہلا اوور کرنے آئے تو وہیں جیتن سکاریا نے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کو پہلا جھٹکا دیا اور انہوں نے کولکاتا کے سلامی بلے باز ایرون فنچ کو تین رن کے سکور پر چلتا کیا اور سات رن کی اپنی پاری میں فنچ کبھی بھی لیمیں نہیں دکھے اور اس سے ٹھیک پہلے انہیں جیوندان ملا تھا جب روو مین پویل نے سکاریا کے اوور کی پہلی گین پر ان کا کیچ چھوڑا تھا اور فنچ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اگلی ہی گین پر آؤٹ ہو گئے اور چار رن کے سکور پر دلی کو پہلا جھٹکا لگا تو وہیں اکشر پٹیل نے وینکٹیش ایر کو آؤٹ کر کے کولکاتا کو دوسرا جھٹکا دیا اور کولکاتا کی سلامی جوڑی پاور پلے کے اندر ہی پویلین لوٹ چکی اور وینکٹیش ایر بارہ گین میں چہرن بنا کر اکشر کا شکار بنے اور انہوں نے بڑا شوٹ لگا کر دباؤ کم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن گین اور بلنے کا سمپرک نہیں ہوا اور ڈیپ میں کھڑے چیتن ساکریہ نے ان کا کیچ پکڑا